اپنے نہیں پتا آپ اپنے سپنے نکالیے لیکن ہم یہ بزنس کیوں کریں ہم تو بہت بزی ہیں بزی ہو ہاں کیا کرتے ہو چھے ہزار روپے ملتے ہیں آپ چھے ہزار روپے کمانے میں بہت بزی ہیں آپ کے پاس یہ بزنس بلڈ کرنے کا سمیہ نہیں ہے آپ چھے ہزار روپے کمانے میں اتنے بزی ہیں آپ کو ایک لاکھ روپے کمانے کا سمیہ نہیں ہے آپ چھے ہزار روپے کمانے میں اتنے بزی ہیں آپ کو اپنی ممی پاپا کے پاس جانے کا سمیہ نہیں ہے آپ کے ممی پاپا گاؤں میں رہتے ہیں آپ شہر میں رہتے ہیں تین سال ملے ہو گئے ہیں کب جائیں گے ملنے کے لیے کب جاؤ گے آپ کے پاس سمیہ نہیں ہے آپ چھے ہزار روپے کمانے میں اتنے بزی ہیں کہ آپ کو یہ سمیہ نہیں ہے کہ آپ کا بچہ کون سی کلاس میں پڑھتا ہے آپ کا بچہ کون سی سبجیکٹ میں ویک ہے کہاں بزی ہیں آپ آپ کے پاس دو منٹ اپنی ماں کے پیر دبانے کا سمیں نہیں ہے آپ نے شادی فیکٹری سے کی تھی اپنی وائف سے کی تھی کہاں بزی ہیں آپ تو بھانی مت بنائیے دوست جہاں بزی ہے نا بہت مہان کام نہیں کر رہے ہو آپ کو یہ سمیں نہیں ہے کہ آپ کے بچے کو کیا چاہیے آپ کی وائف کی ڈیمائنڈ کیا ہے اور آپ بزی ہیں آج کے بعد مت بولنا کہ میں بزی ہوں آپ کے جو مائنڈ سیٹ ہے نا جب تک مائنڈ سیٹ نہیں توڑو گے تب تک کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا مائنڈ سیٹ کیا ہے ایک ہاتھی ہوتا ہے اور ہاتھی کو ایک چھوٹی سی زنجیر سے ایسے باندھ دیتے ہیں اور مہاوت اس کو باندھتا ہے ایک زنجیر سے اور اس کے مائنڈ میں یہ بٹھا دیتا ہے کہ تجھ کو باندھ رکھا ہے اور وہ بندہ رہتا ہے اور وہ ہی مہاوت اس ہاتھی کو کھول کر جنگل میں جا کر بڑی بڑی لکڑیاں اٹھواتا ہے بڑے بڑے پتھر توڑواتا ہے اس سے اس کو اس کی طاقت کا اندازہ نہیں ہے اور اس کی طاقت کو اندازہ طاقت اس کو یوز کر رہا ہے مہاوت سیم حال آپ کا ہے ہمارا تھا ہم بزی تھے کس جگہ بزی تھے آپ نے اتنی بڑی بڑی ڈگریوں لیں میکنیکل انجینئر کیمیکل انجینئر اتنی پڑھائی لکھائی کی اور آپ کو چھے ہزار پانچ ہزار سات ہزار آٹھ ہزار دس ہزار سے ایسا باندھ دیا ہے کہ آپ کو صرف وہی دیکھتا ہے آپ کام کرتے ہیں اور یہ آپ کو جو آج ملتا ہے کیا آپ اتنی کے لائک تھے یا اس سے زیادہ کے لائک تھے بتائیے زیادہ ملنا چاہیے تھا نا لیکن نہیں آپ کو چھے ہزار دس ہزار سے ایسا باندھ رکھا ہے آپ کے باس نے کہ سارے زندگی کام کرو اور اس کے بعد میں پھر آپ کی وہ ٹانگ باندھ رکھی ہے کبھی بھی آپ کو چھٹکارہ نہیں ملے گا اور یہی آپ کے باس یہی لوگ بڑی بڑی کمپنیاں چلا رہے ہیں آپ کی طاقت یوز کر رہے ہیں اور آپ کے سامنے سرف چھے ہزار آٹھ ہزار دس ہزار پھیک رہے ہیں اور آپ اسی میں خوش ہو جاتے ہیں مائنڈ سیٹ کیونکہ بچمن سے میں سکھایا گیا ہے کہ تُس پڑھو لکھو جاپ کرو پڑھے لکھو جاپ کرو تو آپ جاپ کر رہے ہیں کبھی آپ کے مائنڈ میں بٹھایا تھا تو مائنڈ میں دو لاکھ کی پکچر بیٹھتی نہیں ہے تو جب تک مائنڈ کو توڑو گئے نہیں آپ کو یہ نہیں پتا چلے گا کہ آج میں کہاں بھی زی ہوں اور مجھے کیا کرنا چاہیے تھا تب تک آپ کو یہ بزنس سمجھ میں نہیں آئے گا یہ بزنس کی ضرورت کیوں ہیں ہمارے یو پی میں کہوت ہے جوائی لے گئے بیٹی بہو لے گئی پوتھ اور ہم رہے اوتھ کے اوتھ سنائے آپ نے اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے بیٹیوں کی شادی کر دو بیٹی اپنے گھر کی ہو گئی اور بیٹوں کی شادی کر دو میرے بڑھاپے کے سہارے میرے دو بیٹے ایک نے بولا پاپا میرا جوب لگیا بھوپال میں میں تو جا رہا ہوں وہیں لڑکی ڈھونڈ لئی ہے وہیں پر سٹل ہو جاؤں گا میرا شیئر لاؤ شیئر حصہ یو پی میں بہت چلتا حصہ ایک نے کہا پتہ جی میرا جوب لگیا پونہ میں میں بھی چلا میرا بھی حصہ لاؤ آپ کے گھر کے دو چراغ جن پر امید تھی کہ میرے بڑھاپے کے سہارے دونوں چراغ چھوڑ کے چلے گئے اندھیرہ ہو گیا ہے کیا بچہ تمہارے پاس ہری دوار جانے کے پیسے نہیں بچتے ہیں حقیقت ہے یہ 98% لوگ آفٹر ریٹائرمنٹ یا تو بچوں پر ڈپینڈ کرتے ہیں یا ریلیوٹی پر ڈپینڈ کرتے ہیں دوستو میرے پتا جی تو دیکھا ہے جب سیکیورٹی کیا ہوتی ہے میرے پتا جی کی سیکیورٹی جب تک لائی سی میں ڈی ایم تھے مجھے لگتا تھا کبھی اس کا جوب لگوا رہے ہیں کبھی کچھ کر رہے ہیں لوگ سلام مارتے تھے ان کو اور جیسے پتا جی بیمار ہوئے بستر پکڑا ایک آدمی بھی ان کو پوچھنے تک نہیں آیا تھا تو دوستو جس کرسی پر آج آپ بیٹھے ہیں جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کرسی آپ کی عمر ہے یہ عمر کرسی نہیں ہے آپ کی ساتھ نہیں دیں گے دنیا کے کسی بیجنس میں میں نے ایسی سیکیورٹی نہیں دیکھی تیرہ سال فلمی دنیا میں کام کیا آج مجھے کچھ ہو جائے تو کیا میرے بچے کو کوئی انکم آئے گی آئے گی میری جگہ میری وائف کام کر سکتی ایکٹنگ نہیں کر سکتی کیا ہوگا یہ سوچ سوچ کے کام جاتا تھا کہ کل کو کیا ہوگا فلمی دنیا میں برباد زیادہ ہوئے آباد بہت کم لوگ ہوئے میں نے چاہتا تھا برباد ہونا اس لیے میں نے اس بیجنس کو دیکھا اور ایمیجیٹلی اس کو لیا آپ کے پاس کوئی سیکیورٹی نہیں ہے آپ کے جاب میں سیکیورٹی ہے لیکن آپ کے اندر کیا سیکیورٹی ہے جراسی دیر میں آپ کا پیر گئے رات کو سوئے صوبہ اٹھے پتہ نہیں صوبہ نکلے رات کو پہنچیں گے پتہ نہیں کیا سیکیورٹی ہے ہے سیکیورٹی کسی کے پاس نو سیکیورٹی میں آج آپ کو ایک ایکسرسائیٹ بتاتا ہوں میں نے کی تھی میں کام گیا تھا اس کا جواب سنیا آج رات کو گھر جانا ایک بجے رات کو اٹھنا اور اپنے پورے سوتے ہوئے پریوار کو دیکھنا اور کونے میں کھڑے ہو کر یہ دیکھنا اپنی پتنی کا فیس دیکھنا اپنے بچے کا فیس دیکھنا اپنے ممی اور پاپا کا فیس دیکھنا اپنے بھائی اور بہنوں کا فیس دیکھنا کہ کتنے بے سود ہو کر وہ سو رہے ہیں کیوں سو رہے ہیں وہ بے سود ہو کر کہ کوئی ایک آدمی ہے جو ان کی چنتہ کرنے والا ہے آپ گھر کے مکھیاں اور یہ سوچنا ایک بجے رات کو کہ یہ آدمی جو اس گھر کا مکھیا ہے کل کو بھگوان نہ کرے کچھ بھی ہو سکتا ہے اس کی تصویر پر اگر مالا چڑ جائے تو کیا آج میں ایسا کچھ کر رہا ہوں جس سے کل کو میرے پریوار کو سیکیورٹی دے گا اگر جواب نامیں ہیں تو آپ کوئی زبیدنس کی سکتا ہے